الحمدللہ اللہ اللہ لذی ابدعا لفلاک والاردین سبحان اللہ الصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائی و طین و آلی طیبین الطاہرین و اصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک معالذین انعماللہ فاولئک معالذین انعماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبر و آمرا ان اللہ و ملائکتہو يصلون یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم جھون جھون کے سارے پڑھئے صلاة والسلام علی کا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کیا سیدی یا حبیب اللہ جنہ جنہوں درود پاکانہ او ضرور پڑھے صلاة والسلام علی کا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابی کیا سیدی یا خاتم النبیین یاد وچروں دیانے اکھیاں نمانیاں سدلو مدین اقا کرو میربانیاں سارے عرضی پیشکال و یاد وچروں دیانے اکھیاں نمانیاں سدلو مدین اقا سارے دعا کرو پتہ نگی دی کبولو جا یاد وچروں دیانے اکھیاں نمانیاں سدلو مدین اقا کرو مدین اقا اور ساری قائنات دا خزینہ مل گیا ہے اللہ دی سو جنانو مدین مدینہ مل گیا ہے اللہ دی سو جنانو مدینہ مل گیا ہے جالیاں دے کول بیکے مل گیا ہے او نامو جامانیاں سدلو مدین اقا سارے پڑو یاد وچروں دیانے اکھیاں نمانیاں سدلو مدین اقا کرو مہربانیاں اور درد سوال انو خیر جھولی پامنا چنگیں آتے مندین آنو سینے نہ للاونا چنگیں آتے مندین آنو سینے نہ للاونا اے ہو لج پالاں دیاں ہندیاں نشانیاں نمانیاں سدلو مدین اقا کرو مہربانیاں اللہ رب العزت حمد و صلات و بعد درد و سلام بارگاہیں سید الانبیاء محکوبی کی پریاد شافعہ دوسر جزا نبی اکرم شفی موظم تاجدارِ بتحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات مسترِ کائنات جنابِ احمدِ مجدبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد میرے اسید زینت فاصلِ موتشم زینت العلماء حضرتِ محمد شنگیل احمد قادری صاحب دامت پر قادم القدس کیا انتہائی باجب القدر موضوظ محترم سامین اکرام اجدائی پاکیزہ پروگرام مسئل سلام فیلے ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جرزا احتمام برادرِ مکرم بائی محمد وقار اور دگر معاوینین نے فرمایا مینو اور آپ احبابنا میں بیٹھ کے عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرندہ اور حضورت ذکر زمدہ مقالصی فرمایا اللہ رب العزت نے بارگویج دعائے سادم میں بیٹھنا اپنی بارگویج قبول و محضور فرمائے احباب نے میرے ذمہ جو انوال گئے عظمتِ اولیاء اپنے موضوع دے مطابق قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی مشہور و معروف آیا مقدسہ تیراوت کرنی دے شرف آسر شیطہ ایک بات یاد رکھے آلے کسوی دنیا دار محب دے سامنے اندے محبوب دے ذکر کی تجاوے کسوی دنیا دار محب دے سامنے اندے محبوب دے ذریف کی تجاوے محب بڑا راضی ہوندہ ہے گلہ میرے یاد نہیں ہو رہی آنے ذکر میرے محبوب دا ہو رہی ہے تاریف میرے ماہ ہی دی ہو رہی ہے یہ دنیا دار محبوب دے تریف ہوئے تھے محب راضی ہوندہ ہے پھر لبے کعبہ دے قسم اٹھا کے کہنا بنانا والے ورگا محب کوئی نہیں تھے میرے نبی ورگا محبوب کوئی نہیں جدو مدینی والے تھے مدینی والے تھے غلامت اور ذکر کرا گئے ارشام اللہ خدا بھی راضی ہو جاوے گا تھے سورا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا قرآن مجید فرقہ نحبید دی جو آیا مقنصہ تلاوت کرنے تھے شرف آسر کیتا اللہ نے رشاعت فرمایا فرمایا جو اللہ اور اس نے رسول تھی اطاعت کرے گا فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ آنَا عَمَ اللَّهِ فرمایا وہ نہ لوگاں دنال ہوئے گا جنت اللہ نے انام کی ترہ اسے یہ اپنے گھر بیٹھوئے تھے مسجد جو آواز آبیں حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف اسے جو تو مسجد سے جاتے گا نماز پڑھنے ہیں کسی جو تو قیام کرنے تھے اسی دعا مزنی اہدین السراط المستقیم سراط اللہ انہمت علیہم رستاؤنا لوگا دا جنت تھی تو انام کی ترہ جنت تھی تیرا انام ہے اللہ فرما دا جر اللہ انہیں رسول تھی اطاعت کرے گا انہیں لوگا دا ساتھ دیمہ کا جنت اللہ دا انام ہے یا لوگ کرے لوگ نے اللہ نے قرآن مجید فرقان احمید جو انہوں لوگا نظری کرنے فرمایا ؟ سیحل نہیں شبہا اللہ جنت تھی جاگزہ بیٹھ رہے ہیں باس غلص بھول ہے سبحان اللہ جنت ہاتھ کارٹ سہریں بے شکح جپ میں فرچنان اس کے چاہدے بلے سبحان اللہ جنت جنت یقینی حضور کرے پلیاں باس اوہ بولہ سبحان اللہ جنت تیرا اناوے پرودگار نے رشاد فرمایا من النبیین من النبیین والصدقین وہ شہدہ والصالحین اللہ نے رشاد فرمایا جو اللہ نے رسول دیتا کرے گا قیامات دے ہونا لوگاں دے نالی ہوئے گاں جنا دے اللہ دائینا میں عج کی دیا لکیرے لوگ نے فرمایا من النبیین اللہ نے فرمایا پہلی نبیان دی جماعتیں وہ صدقین دوسری صدقہ دی جماعتیں وہ شہدہ اللہ نے فرمایا تیسی شہیدہ دی جماعتیں وہ صالحین فرمایا جو تھی ولیاں دی جماعتیں یہ تو اللہ نے نال لوگاں دے ذکر فرما کے اللہ نے نا دی صفت نو بیان کی تا فرمایا وہ حسن اولائی کر فیقہ اللہ نے فرمایا اے بڑے چنگے یار نے اے بڑے چنگے یار نے عرج کی تھی یا اللہ دنیا دا یار بڑا چنگا یووے کہتا یاری میرے نر لال ہے یا اللہ زندہ بہا عظمت اولیاء فرمایا فرمایا وحسن اولائی کا رفیقہ یاری میرے یارنا لالو مچہ بولو یار سبحان اللہ مچہ بولو سبحان اللہ فرمایا اے بڑے چنگے یار جے بڑے چنگے یار جے جے تو سیاکت حضرت پیئے سکید ریاض حسن شاہ صور پڑے دیتا کلام نہ سنا دیا پہشکیل قادری جن کلام توڑ دیتا دیا پرامت اللہ فرما دین چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریا چنگیاں چنگیاں نال لالو لالو گیڑا چندہ سون چنگیاں دا ساتھ ملے حد جا کے پڑے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں اے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلہ آسان حسن ساریاں اور چنگیاں بیچے صفتہ نظر دو آدیاں 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 چنگیاں تشکلہ پیاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو آدیاں آدیاں میاں میاں صاحب فرما دے نے کوئی لہار دے دکان دے آوے نا کوئی چیز خرید دے دے پاوے نا خرید دے چنگیاں 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 خرید دے دکان دے اتر دے دکان دے تپاوے اتر نائی خرید دے خوشبو آئے جان دے چاہتے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ جو نہ سمجھ بھی لگ رہی ہے ہاتھ جا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ حضین موتشم فرمایے نال یاری لالو وحسون اولائی کا رفیقہ اے بڑے چنگے یار نے آئیے اٹھ سال ہیندہ ذکر چھیڑا ولی اندہ ذکر کریے حدیثِ قدسی ہے میرے آقا علیہ السلام دے زبانے دے اللہ دا فرمانے رب فرمادہ جدو میرا بندہ پڑھ پڑھ کے میرا اینہ قریب ہو جاندہ پھر میں اپنے بندے دے اکھا بن جاندہ جن دے نال اوہیخ دائے میں اپنے بندے دے کان بن جاندہ جن دے نال اوہ سن دائے میں اپنے بندے دے ہاتھ پان جاندہ جن دے نال اوہ پکڑ دائے میں اپنے بندے دے پاؤں پان جاندہ جن دے نال اوچال دائے بھئی سچیدہ سے آج ہے کیا اس بندے دی پہلے اکھا نہیں ہے اکھا ہے لینا پھر رب کے دیاکھتا ذکر کر دے رب کعبہ دے کسم اٹھا کے کہنا آکھتے پہلے بھی ہے پہلے بھی ہے پر رب قوت اے میں دی اتاہ کر دیں دے پھر بلی زمین دے ایک کونے دے بیٹھا ہوتا ہے نظر دوسرے کونے دے جاندی ہون دی گئے نظر ولی دے دوسرے کونے دے کم کر دی گئے آئیے صرف آجے میں آئیے صرف آجے میں بس حال کے اولیاتی گن کرا وہ نظر کیلئے کم کر دی گئے آجے حوالہ دینالچند گزار شاہد آپ دے گوش گزار کرا اللہ دے نبی سولیمان علیہ السلام تو شریف فرمانے سورہ نمل انیس میں پا رہے آپ انہوں پتہ لگا نا کہ ملکہ بلکیس آ رہی ہیں سولیمان علیہ السلام فرمانے کے بھی کیا رہے جدہ اندھی آنٹو پہلے پہلے اندھا تختلہ کیا ایک جن کھڑا ہویا جن کھڑا ہویا جن کھڑا ہویا کہ جن لجب اللہ میں تختلہ کیا فرمائے کہ انہی دیر چاہوے گا جی مجلس پر خاص ہوں تو پہلے پہلے آجام آنگا فرمائے نہیں جلدی چاہید ہے تو چاہ بولو یار سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے سارے بولو سبحان اللہ یار رمضان دا مہینہ بھی نیڑے پیان دائے جڑا ہاتھ چاہ کے سارا تو چاہ بولے رمضان دے مہینہ بھی چاہ دے سارے تو ضرور نصیب فرمائے سبحان اللہ اور چاہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام فقردی رضی رحمت اللہ فرمائے نے ایک مہینہ جاندہ سفر ہے ایک مہینہ آندہ سفر ہے جی تھے تخت پیائے صرف اسی لوگ مل گئے تو انہوں اٹھا سکتے اتنا وضعی تخت ہے شاہی گیٹ شاہی تالے شاہی پہرہ اللہ دے نبی سلیمان فرمائے لگے اندھا تو جلدی چاہی دائے قَالَ لَذِي عِلَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ایک ولی کھڑا ہویا کہہ لگا نبی اللہ تخت میں لیا کی آنا فرمائے کنی دیر چاہے گا اللہ دے نبی سلیمان علی صلی اللہ دے امت ولی کھڑا تخت میں لگیوں نہ واؤ فرمائے کنی دیر چیہے گا کہہ لگا نبی اللہ قَبْلَ عِيَرْ تَدَّ عِلَيْهِ کا طَرْفِق قَالَ لَگا سُونِي آن تیریا کے جھبکا تو پہلے تخت آ جاوے گا ایک مہینہ جان دا سفر ہے ایک مہینہ یان دا سفر ہے دے سلیمان علی صلی اللہ دے امت ولی اوے ایک مہینہ جان دے سفر ایک مہینہ یان دے سفر تو اب کے جم کر دا پہلے تخت لیا سکتا ہے دے سلیمان دے امتی دی شان ہے پھر میرے نبی دی امت ولی دی کی شان ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی عظمتِ اولیاء حضین موتشف جسل امان علی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی دی گئے شان ہے پھر حضور دے امتی کی شان ہو دے گئے پھر میرے نبی دے غلام بیٹھے کتی ہوں دے گئے کتی ہوں دے گئے نظر کام کر دی ہوں دے گئے حضرت عمر فروغ نے دیگے اللہ تعالیٰ نے ہو آپ دا دوری خلافت ہے جاگ دے بٹھے جنہ بھئی سبحان اللہ عمر فروغ تا دوری خلافت ہے حضرت مولا علی شہر خدا فرما دے گئے رات خواب پہ بکھا مدینی والے دیدی دو گئے کملی والے دیدی دوئی اس آواز دے میں عذاب رحمت اللہ رہا فرما دینے سفنے اندرے مینا ماہی ملیا تے میں گلو چپا لیاں باوا در دی ماری اکھ نہ کھولا کی تے سیر بچھڑے نہ جاوا مولا علی شہر خدا فرما دینے خواب پہ بکھناوا کملی والے مسلطے دشریف فرما انے فجدی نماز اوے لائے مولا علی فرما دینے میرے آگا علی صلات و سلام نے صحابہ نو فجدی نماز بڑھائی یہ تو سلام پھیرے آو صحابہ والے چیرہ یا نماز بڑھائی تاو مولا علی فرما دینے آقا علی صلات و سلام دی بار کا وچہ خجوران دا ٹکڑا پیش کیتا گیا سالے صحابہ وچہ ایک خجور تقسیم کر دیتی مولا علی فرما دینے ایک خجور میں نوی دے دیتی فرما دینے در میری آنکھ کھل گئی مولا علی فرما دینے میرے مو وچے خجور دا زیکہ موجود دے سبحان اللہ خجور دا زیکہ میرے موجود پی آیا ہوتا ہوئے مولا علی فرما دینے ایک در فجدی نماز آبیلہ ہوئے میں مسجد چیہاں گیا فرما دینے میں بڑا حیرانا جی میرا تی خواب جا کملی والے مسلط بیٹھا سی ایمیں عمر فروق بیٹھے نے مولا علی فرما دینے جی میرا تی خواب جا میرے آقا نے نماز بڑھائی ایمیں عمر فروق نے نماز بڑھائی مولا علی فرما دینے جی میرا تی خواب جا خوسول دی بار جا خجورنا$ پیشکی تیاں گئی ٹیا ہوتا ہے مولا علی فرما دینے جی میرا تھی خواب جا خوجور انتsiہاں ش plast وڑھائی ایم مولا علی نے تقسیم کی تیا ہوتا ہے فرما دینے جی میرا دی خواب جا کملی والے لیں نماز بڑھائی ایمیں عمر فروق نے نماز بڑھائی مولا علی فرما دے نے جہ تو میں خجور کھا لئی ہوں دازے کا ایوی رات والا ہیں مولا علی فرما دے نے میرے دل جا خیال ہے وہ میں ایک ہور خجور دے دے وے وہ میں فروغ فرما لگی علی خجور کی میں ہور دے ماں جہ راتی نبی تو دے دن دا ہن میں بھی تو دے دنیا دے دن سبحان اللہ اللہ اکبر مولا علی حیران رہ گئے عمروں کے ندر سے ہمیں نے خواب دا عمر فروغ فرما لگی علی تین حضور دا فرما نہیں گیا میرے اکر نے فرمایا اتقو فراسط المؤمن فا انہو یانظرو بنور اللہ فرما لوگو مومن دے فراسط دو رو تسی اکھا دے نور نال بہتے جی تے مومن اللہ دے نور نال دیکھتا ہے ہاتھ جا کے سارے بولو سبحان اللہ ہور چا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سواجد میں عزا ورحمت اللہ نے فرما دنے جے رب دل دیا جے رب دل دیا تے جانن لاوے نورو ولیانو حرش نظری آوے کیا نیڑے کیا دور ولیانو حرش نظری آوے سبحان اللہ حاضین موت شم پھر رب امیدی اکھتا فرماد دے ولی ایک کونے تے بیٹھون دے نظرو دوسرے کونے تے کم کر دی ہو دی کے مچ چاہتے بولو یار سبحان اللہ سارے حد سے آکے بولو سبحان اللہ ولی صرف آج میں اکھتا ذکر سنا ہوا تو حضور غوث پاک رضی اللہ عبد مرید فرما دے نکتے ہیں آپ نے وضوع فرمایا دو رکعات نماز نفع ادا کی تے تے عبد مرید فرما دے حضور غوث پاک اپنی اجوتیاں ہوا بے چلا دیت گیا تے مرید فرما دے نے ایسی بڑے حیرانا جوتیاں ہوا بے چھ جان دیت نظر آئے ہیں پر واپس آن دیا نظر نہیں آئے نظر نہیں آئے نظر نہیں آئے فرما دے نے بڑے دین گزر کے دیکھ کاف نے آپ نے بار کا بیچایا بڑے سارے نے تحائف پیش گئتے نظر آنے پیش گئتے تے ویچ حضور غوث پاک یہ جوتیاں بھی پیش کر دے تھے حضور غوث پاک یہ جوتیاں بھی آگئی آمی آگئی آتے مرید بڑے حیران ہوئے کہ جوتیاں تے تے کاجا تو چند دنیں پہلے حضور غوث پاک ایک ہوا بھی چلا YEARS کیا پچھتے ہیں کافرے والے دن کل کے لیم آگے تو مرید کل آگے کافرے والے دن کیا پچھتے ہیں تو کل کے لیم آگے کیا پچھتے ہیں چمات پر جنگل آیا رات پر سان انڈاکو لگ سان انڈاکو لٹے ہیں سانے کافرے لوٹتے ہیں آرہے تیجے دو ساڑھی باری آئی نا سن ہو تو کچھ نہ سجیا بغداد تاجراد یاد آگئی سن بغداد ماہی دی یاد آگئی پھر اس آواز ماری تیم مرید کہنے نے کمی آواز ماری ہے میرا ایمان کہتا ہے کافرے والے کہنے ان کی آواز ماری ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا تیم ایرز سناوا کہنو ہوں تیر جیا میں نو اور نہ کوئی تے میرے جیاں لکھ تے نو ہوں پھولنا کاغذ اے بدیاں والے دردوں دھکنا میں نو ہوں جے میں بچی ایڈ گناہ نہ ہوں دے میرا کان مل با ہو پھر تسی بخشیں دے گناہ نہ ہوں کافرے والے کہنے لگے جدو سنوی واری آگئی سنو ہوتے کو جنات سجی آو اسی بغداد والا مون کی تاو دھوکی ارد کی دلج پالا آو ساڑھی مدد لی آجا آج یہاں کھاو آج یہاں کھاوے لائے آگئی آج آج سنو بچانوں لائے آج ساڑھی مدد فرماؤ دے کافرے والے کہنے لگے اچانک غوثیں پا دی جدیاں ہوا بچے اٹھ دیاں یو یا آگئی آو سنو بچ بجیاں ڈاکو ساڑا سمان سٹھ کے دوڑنے لگے میں ڈاکو آدھا سردار کہنے لگا اینا لوگ کو جنایا کھیا آج اینا دے پیچھے کوئی جوند آئے اینا دو کھجنا یا کھیا آج کافرے والے کہنے لگے اسی اتحائف لے کے اسی نظرانے لے کے آب دی بار کے بچے آئے یہاں ربے کعبادی قسم اٹھا کے کہنا مرید اندروں سجائے ہوئے غلام اندروں سجائے ہوئے پیر جتھے بھی بیٹھا ہوئے اپنے غلامان دی فریاد سن لے دا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نعرہ رسالک نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی غاجہ کتفری حق دری عظمتِ عونیہ حاضین مہتشم شرط اوے مرید دنوں سچا ہوئے چا بولوگے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولونا سبحان اللہ سبحان اللہ جا دوسری آخر تو مہین صاحب کا کلام نہ سنا دے مہین صاحب نے یہ ہوئے جا مرید اندروں سچا ہوئے نہ پھر سائی مدد لیا جا دے پھر سائی اپڑ پہن دے یار بے گھڑی رامت اللہ لے فرما دے مالی باغ دی اے رکھی کر دا پھل کچھے اون یا پکے آئے پیر مریدان دے سر دے رہ دے اینیتوں ہون جیسا جیسا سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات اندر کہ تو ہون جا سچے اور اب قابادی کا سمتھا کے کہنا اسی اپنے مرشید ہاتھ میں چھاتے دے کیا آنے ہیں اندر کوئی وجہ ہے اسی اہمین ہی مرید بن کیا دے اسی اہمین نہیں کسی دے بیعت ہو کیا دے کسی دے بیعت ہو کیا دے اس بڑی ساری وجوحات نے میں عشق دیئے کے دو بات آرزہ کر رہا پہلی بات ہے بے کہ اسی کسی در مرید کیوں برکی آنے ہیں اسی اللہ دے ولی دے حال میں چاہتے اس واس سے دینے ہیں انہوں نے اللہ دے قرب بہتا نصیب ہوندے ہیں تو یہ دوسی انہوں نے قرب بچا جائے گے نا بچا جائے گے نا پھر اسی شیطان دے حملیت ہو بچے جانے ہیں اچھاتے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھاتے بھی کم نہیں چلتا وہ کٹے جاتے یہاں کیا ہے حضور دعا کرو۔ ساری آخر سملے کہ اللہ کا واقعہ نے ابھی تو ساری آخری بہن نے سننک لما نصیب ہو جائے حضور دعا کرو دعا کرو کبرچ جائے گی فریشتیں سوار کرو اسی صحیح صحیح جواب دے دکے کدیئے بھی آکھیں احباب زیبہ کارا آئیے اندہ مقصد ہے اسی دو ولی دے ہاتھ بیچے ہاتھ دینے ساڑھی آخرہ تصبر جائے وہ اللہ دے قریب نے اسی گناہ ماہ تو بچے جائے گی اکتے وجہ ایک ہے دوسری وجہ پتا کیے جدو سیکھ سے دے ہاتھ بیچے ہاتھ دینے اپنے پیر دے بیعت ہو نیا دے دے لیچے خیالیں میرا ہاتھ میرے مرشید دے ہاتھ بیچے میرے پیر دے ہاتھ ہو دے پیر دے ہاتھ بیچے او دے پیر دے ہاتھ ہو دے پیر دے ہاتھ بیچے سلسلہ چلدہ چلدہ تبا تابید ہاتھ تابید ہاتھ بیچے تابید ہاتھ صحابی دے ہاتھ بیچے صحابی دے ہاتھ نبیان دے امام دے ہاتھ بیچے او کسے ولی دے بیعت ہوگے سر سلائے طریقت قائم ہو جاندہ ہے حاضرین موتشم پھر پتا چلے تیرے تھے میرے اندروں سچی ہونے دیرے سائی مزدری آ جاندہ ہے جب بولو یار سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ میں نے پائی بکار نہیں ہوں ایک فرمائش میں کیتے کہ واقعہ ضرور سنانا ہے میرے موضوع تحت ہے میں ضرور سنوانگا کہ مرید اندروں سچا ہوئے میرے مرید گیڑے حال چے لقش بندیاں دا امام حضرت خاجہ بہاو دین لقش بند بخاری دا احمد اللہ افغانستان دے شہر کابل اپنے مریدان دے کل گئے نا جدو مرشیدان نا تے مرید بڑے استقبال کر دے دے سڑا پیر پی آ دے سڑا مرید پی آ دے سڑا مرید پی آ دے او نا اچھیا کولو جنہ نیوی آ نال نبائی صدق جاوہاں او نا اچھیا کولو جنہ نیوی آ نال نبائی آرگ گڑی فرما دے نے خس خس جنہ اے قدر نا میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا لو کو میں گلیاں دا روڑا کوڑا رب کعبہ دی کا سمیں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑا مرید اندروں سچا ہوئے پھر پیر کم آ جا دے جدو خاجہ بہاو دی نقشبان بخاری علی رحمہ آئے نہ اپنے مریدہ دے کھولو ایتا نون مسلم دی چھوٹی گی بچے گئے بزارش پہ جاوے تے ولی تے چہرے تے نظر پہلے تے نظر پہلے تے میری عقض فرمانے اولیاء اللہ اللہ الذینہ ادار اوزو کی راللہ فرمان وڑی ہوندہ ہی ہوندہ ہی ہوندہ ہی وڈہ چہرے بہار کئے تے跟你آد آج وہ چاہتے بولو یا سبحان اللہ ہور ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ یا نجرہ سارا تجھ ہاتھ چاہ کے بولو عجرات لوں سمت سونے دی زیارت خانے سارا خانوز آب سے چہرہ دیکھیا تیل دی دنیا بدل گئی خاندہ صاحب ہاتھ در بیعت ہوگی تھی میرے مستفادہ کلمہ پڑھ لی خاندہ صاحب فرما لگے تھی یہ ہون ساری بیعت ہوگی مرید بن گئی ہیں مرید بن گئی ہیں پھر کوئی اکھا پارا ویرا جنگی چاہے سانوں آواز ماری تھی اسی مددلی آجا وہاں پہ دی اسی مددلی آجا خاندہ صاحب خاندہ صاحب خاندہ صاحب خواپس بخارد شریف لائے ادھر لڑکی بچی جوان ہوگی گھر نہیں تھا سے میں مستفادہ کلمہ پڑھ لی حازین موتشاہ میرے قرآن اندوالی صلی اللہ علیہ وسلم تا کلمہ پڑھ لے تھے بچی جوان ہوگی تھے جب بادشاہ تھے محل چل موقعی میں جڑے دوسرے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں انہیں تو حسد کر دینا بادشاہ تھا ہار چوری کر کے تے الزام میں انہیں تو لگا دیتا حازین موتشاہ گوانیاں جھوٹی کیا سن ثابت کر دیتا بادشاہ کہنا لگاو محال دے منارے تلائے جو اتو انہوں دھکا دے دیو انہوں دھکا دے دیو انہوں دھکا دے دیو انہوں دے یہی سزا ہے ادھر بچینوں نا بابیدہ چھتا ہے بھی بولو گی آسے بچینوں نا بابیدہ چھتا ہے بھی بولو گی آسے پچھتو محال دیئے سیڈیاں پہ چارتے ہیں نا بچینوں پی موت تو نظر ہی آن دیگے بچینوں اجالا کہ بابیدہ خیال آگیا رو کے کین لگی تو یہاں کھاسی ہو کھا بھی لیا جاو بابا بچینوں کہ دی بابا یا جی ہو کھا بھی لیا جاو آج میری مدد لیا جاو حضرت خاجہ باہ دی نقش بند بخاری رامت اللہ لینو آبازہ پی مار دیئے رو کے کین لی بابا آج میری مدد لیا جاو آج یا اکھا بھی لیا جاو آج آج مدد لیا جاو تو آکھیں سجدو بولا میں گیا جاو آگے ادھر محال دی چھت دیا آگے بچینوں کھا بھی بڑ دیتیاں ہاتھ پیر بڑ دیتے ہیں جدو دھکا دین لگے ہیں بچینوں چیخہ نکل گئیاں مو بخارے والا کیتاں ہیں رو کے کین لی بابا میری مدد لیا جاو پر بابا نہیں آیا ہو ظالمانے دھکا دے دیتاں بچینوں چیخہ نکل گئی ہیں آخری تمنہیں بابا میری مدد لیا جاو پر بیر نہیں آیا ہو جدو زمین تے ڈگر لگی زمین تے نہیں ڈگی کسے دے ہتھانے چکھ لیا ہیں جدو اکھا دھک پٹی کھول گئے کھیاں سامنے مرشد کھڑا ہوئے سامنے پیر کھڑا ہوئے بچین کے لگے ہوئے بابا ایڈی دوروں کی میں آگیاں ہیں پاپا جی فرما لگتی ہے میاں کھیاں سی جدو بولا میں گیا جاں مگے یہ تو منارے دھویاں گئی ہیں میں بخارے دھویاں گیاں گیا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے ریسال نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوثیہ اللہ محمد چار یار حجی خاجہ کتفری حق فری حق فری حجی نے موت شم پتہ چلیا حسین اندروں سچی ہوئیے او کام آ جا دے مچہ بلو سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ اس وعدہ میں عزاب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کل مربانی اے ہتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے ولیاں نو رب تاوا قط بخشی ولی لکھے لے مٹا 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 میرے حضور مجدد باق آپ دے دو بیٹے حضرت خاجہ مصوم اور حضرت خاجہ سعید رحمت اللہ لے آپ نے پترانو پڑا نواز ہے کہ استاد انتخاب کی تا جدو استاد آئے گھر پڑا نواز دے مٹا مٹا اندھے متح طریق احازہ شقی بدبختے شقی استاد بدل لگے پھر پتر بھی مجدد پاگ کسانا ارض کیتی حضور اُستاد جو بدلنا ہے اندھے کس ماتی بتل دے ہو خان صاحب سے ایک نظر بھائی فرمانا کہ پہلے رکھا سی حازہ شقی ہونا ہونے نیک بختے سادت والا ہے ایک نظر پیجا ولی تھی قسمتہ بدل جا دیان ہے اسے واضح جدی عاشق بول کے کہندہ ہے مدینے کے گتا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکسر مدینے کے گتا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکسر تقدیریں بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکسر سبحان اللہ تقدیریں بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکسر حازین موتشم پیر مریدان دے سیر تے رہن دے لیکن تو ہون دے سچے جڑا جیندہ دے جاگدہ دے باس ہو بولے سبحان اللہ ہو رچہ بولو سبحان اللہ میں بس بات جان چھڑے نہیں لگا آخر دو محبتیاں باتر ذکر کے حازین موتشم پھر ولی بیٹھے ایک گونے دے نظروں کم کر دی ہون دی میرے اخباب فرمائے ہیں مولانا جامیدہ واقعہ سنا ہو گئے آج ایک اور نہ سنا دی مولانا جامیدہ واقعہ اچھتے بلوی اور سبحان اللہ ہاتھ جا کے بلو سبحان اللہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ بہت بڑے عاشقی رسول اور بہت بڑے عالم دین اتنے بڑے عالی تھے کہ آپ نے نہ حفظی کتاب لے کی مولانا جامیدہ آج بھی مدارسہ چھ پڑھائی جاندی تنظیم اور مدارسہ سلے بس اچھتے شامیدے اتنا بڑا عالیدہ آپ کی صدر مرید نہیں سی بنے کی صدر بیعت نہیں سی ہوئے قبلہ بھائی شکیر قادری صاحب دیلے چاہ خیال میں کی صدر مرید بن کیا با کی صدر بیعت و قیامہ چلے چلے تے نقش منگین دے امام حضرت خاجہ عبید الاحرار رحمت اللہ لے آپ دی بارکہ بیچاہ گئے جو مولانا جامی خاجہ صاحب حجرے بچائے نا آکے بیکھیں خاجہ صاحب حجرے دے شتیر سونے دے بالے چاندی دے تے مولانا جامینا باہر آگئے تنقیدی نظرن رکھیا تے دیلے چنہ ایک شیر پڑیا نمر دست کے دنیا دوست دارد کیا لگے جامی والی نہیں ہوتا جیڑا دنیا نو دوست رکھے قریب ایک مسجد جا کے نماز پر تے صفحہ تے کور پر آنکھ لگ گئے ادھر آنکھ لگ گئی تو ملکہ در جاگ پہنے مدینے والے دیدین تو گئی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم خواب چائے نا مولانا جامی فرمادہ نے میرے آقا دے آسے پاس بور آباد مسکین جمع ہو گئے تی روکے کہنے کملی والے آنکھ لگا سونے آنکھان واسطے کوچھ نہیں ملتا کملی والے آنکھ لگا مولانا جامی فرمادہ نے خواب اے ویخنا مسکین انہیں نہیں ارض کی تھی میرے آقا فرما لگے جلدی جاؤں میرے آباد اللہ حرار نو بلا کے لیا مولانا جامی فرمادہ نے خواب اے دلہ حرار کملی والے دی بارک بچھی آؤ گئے مولانا جامی فرما دے نے میرے دل چخیالے خانہ صاحب فرما لگے جامی ایک بار یو شیر تے سنا دے جامی ایک بار یو شیر تے سنا دے مولانا جامی حیران رہ گئے میں دل چپڑے ایسی انہوں کی میں پتلا گیا خانہ صاحب فرما لگے جامی حضور دے فرما رہے نا تو سی اکھا دے نور نا لکھ دے مومن اللہ دے نور نا لکھ دائے فرما لگے جامی ایک شیر سنا نا ارزہ کی تی حضور میں ایک شرمیندہ نا کرو فرما لگے جامی جا دے تو شیر پڑے نام کمد کیونکہ تو ایک مصرہ پڑھے ایک مصرہ پڑھتو تے گلہ پڑھنا میں شیر مکمل کر دی گئے تو مولانا جامی کہنا کہ حضور میں پڑھے ایسی نامر دستے کے دنیا دوست دارد اوالی نہیں ہوتا جب دنیا نا دوست رکھے دیکھا جا سب فرما لگے اگر دارد برائے دوست دارد فرما لگے دنیا بھی رکھے دنیا رکھے تو یار لی رکھے دل دل پر نوم وی دے دے یہ دے کر چھڑیے نظرانا ایسے اس دن خوکے رہیے پھر جانے کل زرنا خازین متشم رب مال دے وینا اندے بندیاں نو ضرور کھلاو رب اطاقت دے وینا اندی بخلوق نو ضرور راضی رکھو پھر رب اکابہ دے قسم اٹھا کے کرنا دوسری اندے بندیاں نو راضی رکھو گے خالق ساڑے تراضی ہو جاوے گا کوئی زیادہ نہیں کرتا تو اندے بخلوق نو ماف کر لے گا اسی اندے بندیاں نو ماف کر آنگے خالق ساڑا نو ماف کرے گا تو تو آواز آن دیئے کرو محربانی تم اہل زمین پر خدا محربان ہوگا ارش بری پر حزین متشم اولیاء اللہ دے ذکر دے محفل احتمام کرنے ہاں ذکر کرنے ہاں ذکر سننے ہاں ان اولیاء اللہ دے تعلیماتیں بھی عمل کر گئے وہ اللہ وہ اللہ کیون دے محضون ہو کیونے راضی رکھ دینے کیونکہ شرط یہ ہے بے وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اگر قیامت دے انہوں نے ساتھ چانیاں پھر شرط دے اللہ دے بھی اطاعت کر گئے اللہ دے محبوب دی بھی اطاعت کر گئے جنہیں چیزات حکم دیتے ہیں انہوں نے عمل کر گئے میرے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعْقِدْ كَبِیرَنَا فَلَيْسَمِنَا میرے اقال نے فرمایا جرہا اپنے چھوٹے ترحم نہ کرے بڑے دا حیاء نہ کرے سادہ بھی چونہیں آج سادہ کی حال ہے اسی چھوٹے نہ بلائیے کوئے کر کے بلائیے بڑے دیا کو اکڑ کے بولئے جنہوں مصطفیٰ فرمادے ہیں امیرہ نہیں انہوں نے پلے کی رہ جاندے ہیں پھر آج بھی لائے مصطفیٰ دے فرامین تے عمل کر لگے اور یا اللہ دے ذکر سننیاں انہوں نے تکمیماتے عمل کر لگے انہوں نے قدماتے چل گئے جی میں سانو سبق دے گئے گئے موہیں کر گئے پھر ربے کعبہ دے قسم اٹھا کے کہنا اللہ دا پھر آپ سانو نصیب ہو جائے گا اسی پھر شیطان دے حملیاں تو بٹ جاو گئے اور شرطے پھر آج بھر رنگ چڑھا لگے مصطفیٰ دے فرامین تے عمل کر لگے اس واضد نے اعزاب رحمت اللہ اللہ فرمادے نے چٹی چادرے اے عملان والی داغ نہ لانویں جنیاں شیریہ کھینگاو حشر دیا وڑے ہائے ربا کی بنے آج ویلہ ہے اپنی قبر دے تیاری کر لیں گے اپنی آخرت دے فکر کر لیں گے پہشکیر قادری دی ہے کہ بزرگ قبر دے کول کھڑے تے کول لوگ جمع ہو گئے تے بابا جی فرما لگے لوگ ہو گرے قبر جبار عویدت کی کرے گا لوگ کہنے لگے بابا جی نے کی کرنا نماز ہی پڑے گا زکاة میں دے گا صدقے بھی کرے گا روزے بھی رکھے گا بابا جی فرما لگے اے تا نہیں کر سکتا پر آج توسی کر سکتے آج سارا کو جتوسی کر سکتے آج ویلہ ہے اپنی قبر دے تیاری کر لیں گے اپنی حشدی فکر کر لیں گے آخرت دے تیاری کر لیں گے رب کا بدقسم اٹھا کے کہنا اگر حضور دے غلامی پیچے زندگی کزار کے جاوانگے امنی دنیا میں چاہ جاوانگے پھر میاں صاحب فرمادے نے کچھا رنگ للاری بالا چڑھ دا لیندہ ریندہ پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھے اکدے نہیں لیندہ لیکی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اگر چانیاں دنیا بے قبر حشر چراب سانو عزت دے آج مصطفیٰ پکے تھے سچ غلام باندھے گے مصطفیٰ فرامین تھی عمل کر لگے حضور علیہ السلام دی سینٹے تھے یہ باتا رنگ چڑھا لگے پسے اینجتے بندے گے کیسے دوروں آدھی ہوگے تے لوگ اشار کر کے اکھا نہ ہوئے کھوئے کمری والے دا غلام پہ لگا آنا جے مصطفیٰ دیوان آ رہے آجے پھر کار ذکر مدینے والے دا اے دیویچ بلائی تیری گے ایک بار تو ہوڑا سونے دا پھر ساری خودائی تیری گے اللہ تعالیٰ دے بارکہ ویچ دعائے سلامی البیٹھن اپنی بارکہ ویچ قبول فرمائے بھائی محمد وکار دیگر مومنین دیگر برادران اللہ تعالیٰ نے دے اسکاوشنو اپنی بارکہ ویچ قبول فرمائے برادر مقدم فاضد محتش محدد اعلیٰ مولانا قاری محمد شکیر احمد قدری صاحب نامت برکاتم القدسیہ آپ دے علم و فضلچ مزید اضافر ترکی عطا فرمائے آمین و مالیہ اللہ براہ